اسلام علیکم ڈیئر ویورز اور عزیز دبائی کرام ہم نے جو سنسلہ شروع کیا ہوا ہے ہیپا ٹیٹرس کے اوپر تو ہیپا ٹیٹرس کے امراض میں مختلف قسم کی علامات اور مختلف درجات آتے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی ایسا مریض آئی جس کو پیلا یرکان ہو چکا ہو یعنی اس کی آنکھیں پیلی ہو چکی ہو اس کو ہیپا ٹیٹرس بھی ہو یا نہ ہو لیکن اس کو جنڈرس ہو اس کے علاوہ اس کا ڈیریکٹ اور انڈیریکٹ بیلی روپن بڑے ہوئے ہو ڈیریکٹ اور انڈیریکٹ بیلی روپن کی رپورٹ جو ہے لیور فنکشن ٹیسٹ میں وہ بڑی ہوئی ہو تو اس صورت میں آپ نے جو دعا دینی ہے یہ مسل ہے یہ مسل دعا اس وقت آپ نے دینی ہے یہ دعا پتہ کی پتھی پر بھی کام کرتی ہے شیرِ خشت برگِ گو زبان اور بنفشا یہ سب ایک ایک تولہ شہد تین تولہ ارکِ گلاب خالص ایک پاؤ پہلے آپ ترقیبِ تحریک کو یوں ہے کہ گوز بان اور بنفشا کو باریک پورٹر کر لیں شیرِ خشت کو ارکِ گلاب میں گھول لیں اور شہد سے ڈال کر ارکِ گلاب میں اس کو مٹھا کر لیں پھر باقی عدویہ کا پورٹر بھی اس میں ملا لے آتے گلاب میں اب ان کو خوب بیکس کرنے یہ آپ کی دواء تیار ہے اس میں سے ایک کپ تقریباً پچاس ایمل آپ مریض کو پلائیں یہ نفیس طوال لوگوں کا مسل ہے یعنی جن لوگوں کو شدید قبض ہوتی ہے ان پہ یہ ایک کپ سے کوئی فرق نہیں پڑے گا ان کو آپ کو زیادہ دینا پڑے گا ان کو دو کپ بھی دے سکتے ہیں اور صبح شام بھی دے سکتے ہیں تو یہی نفیس طوال لوگوں کو یہی جلاب دیں اور پتے کی پتری بڑوں کو بھی یہی جلاب دیا جاتا ہے تو یہ نسخہ جو ہے یہ بڑے ہوئے بیلی روپن اور دریکٹ اور انڈریکٹ بیلی روپن ان دونوں پہ کام کرتا ہے اور آنکھیں پیلی ہوں جنڈر سوٹ تب بھی کام کرتا ہے اور اگر ساتھ ہی پتٹر سوٹ اس کو بھی یہ ٹھیک کرتا ہے لیکن ان علامات کی موجودگی میں آپ نے یہ نسخہ دینا ہے تو اس کے ساتھ ہی اجازت و السلام